بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست انفرمیشن لے کے آیا ہوں اور کچھ ایسے مسائل کا حل لے کے آیا ہوں جس کا سامنا اکثر لوگوں کو پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے ناظرین پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر کسی نہ کسی کو رشتہ دار کے گھر رکنا پڑتا ہے اور اس دوران نئے گھر میں رات کو سونے کے لئے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں ناظرین نئے گھر میں پہلی رات کو سونے کے لئے لیٹنے پر نیند آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین آج ہم اس پہ بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بھروقت مل سکیں اور میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے آپ بھی کسی ایسے ہی مسئلے کا شکار ہوں اور آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے ناظرین واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف در حقیقت کسی نئی جگہ پر پہلی رات اکثر افراد کو نیند نہیں آتی مگر اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہے اس بات کا جواب امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے محققین نے دیتے ہوئے اس کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کو دریافت کیا ہے ناظرین در حقیقت نیند اب بھی سانسدانوں کے لیے کسی مومے سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ اب تک مکمل طور پر جان نہیں سکے کہ نیند ضروری کیوں ہے بس ضرور ملوم ہے کہ نیند کی کمی صحت کے لیے تباہ کن اثر رکھتی ہے ناظرین جانور بھی سونے کے عادی ہوتے ہیں اور اکثر کسی جانور کے لیے کئی گھنٹے تک تحفظ کے لیے سونا مشکل ہو تو کچھ جانوروں نے آنکھ کھول کر سونے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے جیسے ڈالفن، گریلو مرگیاں اور دیگر جن کے دماغ کا نصف حصہ ایک وقت میں سوتا ہے اور نصف حصہ جاگتا ہے ناظرین ایک انٹرنیشنل میگزین جنرنل کرنٹ بائیلوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کسی نئی جگہ نید نہ آنے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں جانوروں جیسا چوکنہ پن پایا جاتا ہے ناظرین آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی خطرناک اور ناقابل پیشگوئی محول میں سونے کا موقع ملے تو آپ کا ذہن کس حد تک خوشیار اور چوکس ہو سکتا ہے مگر بدقسمتی سے ہمارا دماغ ہوتل کے کمروں رشتہ داروں یا دوستوں کے کمروں اور نئے گھر کو بھی اسی خطرے میں شامل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہلی رات سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین محققین نے اس تحقیق کے لیے پینتی سیت مند افراد کی خدمات حاصل کی اور انہیں سلیپ لیب میں ایک ایک ہفتے کے فرق سے دو راتوں کو سونے کی ہدایت کی گئی راتاکاروں کے ساتھ ایسی مشینیں بھی نصب کی گئیں جو کہ دل کی دھڑکن، خون میں آکسیجن لیول، سانس، آنکھوں اور ٹانگوں کی حرکت کے ساتھ دماغ کے دونوں حصوں کی سرگرمیوں کو بھی مونیٹر کر رہی تھی سائنسدانوں نے زیادہ توجہ دماغ کے ایک ایسے رویے پر مرکوز کی جس سے اندیہ ملتا ہے کہ کوئی فرد کتنی گہری نیند سو رہا ہے اور ناظرین یہ بھی دیکھا کہ کمرے میں مداخلت نیند کی گہرائی کو کس حد تک متاثر کرتی ہے سائنسدان دماغ کے دونوں حصوں میں فرق کو نہیں دیکھ رہے تھے مگر انہوں نے اسے دریافت کیا پہلی رات نیند کے دوران ردکاروں کے دماغ کے بائیں حصے میں زیادہ چوکنہ پن نظر آیا ناظرین خیال رہا کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ دماغ کا بائیں حصہ اجنبی آوازوں کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتا ہے ناظرین ایک ہفتے بعد دوبارہ انہی رضاکاروں کو اسی جگہ پر لے کر آیا گیا اور اس دوران دماغی سرگرمیوں سے اندیہ ملا کہ اب دماغ اس ماحول سے شناسہ ہو چکا ہے اور دونوں حصوں میں چوکنہ پن کی سطح آلماس برابر ہو چکی تھی تو ناظرین اس سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارے دماغ میں ویلز اور ڈالفن جیسا سسٹم موجود ہے اکثر شہر یا ملک سے باہر جانے والے افراد لا شعوری طور پر اپنے دماغوں کو اس اثر سے بچانے کے لیے رفتہ رفتہ تربیت اپنے دماغ کو دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس ماحول سے شناسہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ بہت لچکدار ہوتے ہیں یعنی اکثر نئی جگہوں پر جانے والے افراد میں ضروری نہیں کہ پہلی رات نیند نہ آنے کا مسئلے کا سامنا ہو یہ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ترپیش آتا ہے سب کو یہ مسئلہ ترپیش نہیں آتا اس کا آسان سا حل انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ جب کسی سفر کے لیے نکلیں تو وہاں جانے سے پہلے اس شہر کے متعلق یا اس ایریے کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور ایسے وقت میں پہنچے کہ آپ کی نیند اور پہنچنے کے ٹائم میں کچھ گھنٹوں کا گیب ہو تاکہ آپ اس محول سے شناسہ ہو جائیں اور رات کو آپ کو نیند آنے کا مسئلہ درپیش نہ ہو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت جلد ایک ایسی ہی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا ٹینک یو ویری مچ اللہ حافظ